ہندی میں یو پی ای سی کی تیاری سے سمبندھت پروگرامز کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اسٹڈی آئی کیو آئی ایس ہندی ہلو دوستو میں منوچ کمار آپ سبھی لوگوں کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل اسٹڈی آئی کیو آئی ایس ہندی پر دوستو ہم لوگوں نے ایک یوجنا جو میگزین آتی ہے جو سرکار کے دورہ پبلیش ہوتی ہے اور جس کے جو کنٹینٹ ہیں یا جس کے جو میٹریل ہے کافی ایمپورٹنٹ مانا جاتا ہے کیونکہ اس کے سبھی آرٹیکلز سبھی بڑے بڑے دپارٹمنٹ کے ادھکاریوں کے دورہ لکھے جاتے ہیں ان بیشی شگیوں کے دورہ ان کو لکھا جاتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں یو پی ایسی یوجنا کرچت جیسی میگزین کو اپنا آدھار بناتی ہے ایکزام میں اور وہاں سے سیدھے سیدھے پرشن پوچھتی ہے تو اسی کنڈیشن میں ہم لوگوں نے اس یوجنا سیریز کو شٹارٹ کیا ہوا ہے اور اس بار کی جو یوجنا ہے دوستو وہ بھارت کے کلوں پر سمبندت ہے اس پر آدھارت ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو بھارت کے کلے بھارتی سانسکرتک براشت کا ایک مہتپون حصہ ہے ہماری بھارتی کلہ سانسکرتی اور جو براشت ہے اس کا ایک بہت بڑا بھاگ ہے تو آج ہم اسی کرم میں ایک لیکچر میں آج ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں گجرات کے مہتپون کلے گجرات میں آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ ایک راجپوتانہ کی پرمپرہ شروع سے رہی تھی جب تک کہ علاؤدین کھلجی نے اس پر نہیں جیت لیا تھا اور اس کے بعد وہاں پر ایک مسلم ساسنگونش کی اسطحپنا ہوئی اور ایسے درشت کونڈ سے اگر آپ دھیان دیجئے گا تو گجرات میں کافی سارے کلے موجود ہیں جو وہاں کی ایک اتحاس وہاں کی سنسکرتی اور وہاں کی جو براشت ہے اس کو آج بھی لے کر کے چل رہے ہیں تو چلیے آج اس براشت سے جڑے ہوئے کچھ مہتپون کلوں کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہاں سے سیدھے سیدھے آپ کے پرشنے بھی بن جائے اور ایمپورٹنٹ پوائنٹ بھی آپ کے منس پوائنٹ آویز بن سکتے ہیں دھیان لکھئے گا دوستو اس میں آپ کے گجرات کی کلوں میں ہم پانچ مہتپون کلوں کی چرچہ کریں گے ایک ہے اوپر کوٹ کا کلہ جونہ گڑ ایک پاوگڑ کا کلہ ہے چمپانیر پاوگڑ تیسرا کلہ ہے دیو کا کلہ چوتھا ہے آپ کا بھج کا بھجیا کلہ اور ایک بھدرہ کلہ ان پانچ کلوں کے بارے میں ہم لوگ چرچہ کریں گے ان میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو جونہ گڑ جس کے بارے میں آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ بھارتی اتحاس میں چند روپت مورے کے سمیے سے یہ چھتر کافی پرچلت رہا ہے سوراست گرنار جونہ گڑ یعنی جونہ گڑ کا جو اولیک ہے جسے ہم گرنار اولیک بھی کہتے ہیں اس میں شدرسن جھیل ہوا کرتی تھی اور اس کے سندر میں وہاں کے بارے میں ہم لوگ کافی پوچھ پڑتے ہیں تو اس میں آپ لوگ ہم جو بات کر رہے ہیں اسی جونہ گڑ کے بارے میں چرچہ کر رہے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لگ بھگ آپ کے چندرگپت مورے نے اس کے لئے کا نرمان کروائے تھا جسے ہم کہتے ہیں چندرگپت مورے کا قلعہ یہ مانا جاتا ہے کہ اس کو نرمان چندرگپت مورے نے کیا تھا یہاں پر جسے ہم اوپر کوٹ کا قلعہ بھی کہتے ہیں دھیان رکھنا اس کے بعد یہ گپت بنسوں کے سمیے میں بھی وہاں پر رہا ردردامن جو شخص آ سکتا اس نے بھی اس کو کنٹرول کر کے رکھا اور بعد میں جا کر کے کئی سارے چھوٹے چھوٹے راجونس آئے دھیان رکھنا ان میں ایک راجونس کا نام آتا ہے چوراسما چوراسما راجونس ہو سکتا ہے کہ آپ سے یہی پوچھ دیا جائے کہ اوپر کوٹ کا قلعہ کہاں پر ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے یا چوراسما راجونس ہمارے کس راجون میں سمبند تھا ٹھیک نا دھیان رکھے گا تو یہ چوراسما راجونس تک یہ آرام سے یہاں پر رہا تھا اور خاصمت یہ ہے کہ یہ جو قلعہ ہے یہ ایک ابھید قلعہ مانا جاتا ہے ابھید قلعہ مانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اسے سولے بار اس پر چڑائی کی گئی تھی سولے بار اس پر اٹیک کیا گیا گھیرہ بندی کی گئی ساری چیزیں کی گئی لیکن یہ کبھی بھی اس کو جیتا نہیں جا سکتا گھیرہ بندی کی گئی ٹھیک نا یہ کنڈیشن تھی اور ایک بار تو کنڈیشن ایسی مانی جاتی ہے کہ اس کو بارے سال تک لگاتار گھیرہ بندی کر کے رکھا گیا پھر بھی اس کو جیتا نہیں جا سکتا دھیان رکھے گا اب اس کی کچھ خاص باتیں ہیں جو ہم لوگ چرچہ کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو کچھ ایمپورٹنٹ انفورمیشن آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں آپ لوگوں کو جیسا کہ بھارت نے کرکیٹ کا ٹی ٹونٹی ورڈ کپ جیتا ہے اسی اوپ لکش میں اسٹڑی آئیکیو آپ لوگوں کے لیے بکٹری سیل کا آفر اسٹارٹی میں آپ لوگوں کو دے رہا ہے جس کے مادیم سے اتحاس بیکلپک بشے آپ لوگ نیو سیجن کا بیچ نمبر ٹری جوائن کر سکتے ہیں اور اس کی جو فیس ہے اٹھائیس ہجار سے گھٹا کر کے ماتر چودہ ہجار نو سن نینیانبر روپیر رکھی گئی ہے آپ لوگ کیول ماتر ایم کے لائیو کور لگانے کے بعد اس میں ایڈبیشن لے سکتے ہیں اور اس میں جو نیا بیچ ہے دوستو دھیان رکھنا آٹھ جولائی سے شروع ہو رہا ہے اور یہ ڈیلی کلاس آپ کی ایک بجے ہوتی ہے تو آٹھ جولائی منڈے میرے ساتھ ہسٹری آپچنل کے ساتھ میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے بیچ سٹارٹ کریں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ سبھی لوگ اس بیچ کو جرور جوائن کریں دھیان رکھئے گا ایبری بڑی چلی تو یہ ہے اور باقی کسی کرے گا کوئی ڈاؤٹ ہے تو مجھے ٹیلی گرام انسٹاگرام پر مجھے فالو کر سکتے ہیں اور میل آئی ڈی پر بھی مجھے کانٹیک کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی ایشو ہے تو آپ مجھے 95-46-56-52 پر مجھے واتس اپ یا ٹیلی گرام بھی کر سکتے ہیں واتس اپ یا ٹیلی گرام بھی کر سکتے ہیں اس پر لیکن پڑھائی سے سممندت کوئی ایشو ہے تو اور اس کا جو کلاس چل رہی ہے اس کا اگر آپ پی ڈی ایف چاہتے ہیں تو بھی مجھے آپ لوگ ٹیلی گرام پر کانٹیکٹ کر لیجئے اس گروپ کو جوائن کر لیجئے جس سے کہ آپ کو سبھی ایمپورٹنٹ انفرمیشن آپ کو ملتی رہا ہے یہ بھی ٹیلی گرام کا بارکوڈ ہی ہے چلی ہم جو بات کر رہے تھے وہ یہی تھا کہ جونہ گر کا اوپر کوٹ کا قلعہ یہ رہا ہے یہاں پر آپ کے ایک بہت قلعہ ہے اوپر کوٹ کا قلعہ کافی بیشال چھیتر میں بنا ہوا ہے دھیان رکھنا یہاں پر کیا کیا ہیں اس قلعے کے انترگت دھیان رکھنا بہت دو گفائیں موجود ہیں گفائیں ہیں یہاں پر آپ کے مسجد ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ مسلم ساسکوں کے انڈر میں نہیں رہا ہو ہجاروں سال پرانی بہت گفائیں ہیں ساتھ کے ساتھ مسجد ہیں اور یہاں پر آپ کی دو بابڑیاں ہیں بابڑی یعنتے نا پانی کے بھری جہاں سے بابڑیاں ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان بابڑیوں کا جو نام کرن کیا گیا ہے وہ چولاسما ساسکوں نے اس کو بنوایا تھا اور اپنے راج میں یا اپنے قلعے میں جو دو داسیاں یا انہیں داسیاں جو پانی لے کر کے آتی تھیں انہی داسیوں کے نام پر اس کا نام رکھا گیا ہے تو بابڑیوں کا جو نرمار کیا ہے وہ آپ کے چولاسما ساسکوں نے کیا ہے ساسکوں نے اس کا نام کرنک کیا تھا ٹھیک ہے نا دھیان رکھی گیا تو کافی امپورٹنٹ ہے دوسرا اس قلعے میں ایک چیز اور بھی ہے جو آپ کو دھیان دینی چاہیے وہ سب سے مہتپورٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے یہاں پر اس کے سب سے اوپری اس طرح پر اوپری چھتر میں دو بشال توپیں ہیں آج بھی جس کی وجہ سے ان لوگ اس کو جیتنے میں اصفل رہے ہیں دو بشال توپیں اور ان توپوں کا جو نام ہیں نام یاد رکھ لیجئے دوستو ایک ہے نیلم توپ اور ایک دوسری ہے مڑی توپ نیلم اور مڑی توپ یہ آج بھی موجود ہیں ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے نا یہ دھیان رکھنا اور یہ کافی وشال ہیں باد میں جا کر کے انگریجوں کے سمیے میں جونہ گڑ کے جو دیوان ہوا کرتے تھے ہر داس بیہری داس انہوں نے اس قلعے کا جیرودھار کروایا سر رکھن کروایا دیہان رکھنا تو اس قلعے کا جیرودھار کس نے کروایا دھار کروایا یہاں کے دیوان جونہ گڑ کے دیوان ہری داس بیہری داس ہری داس اور بیہری داس کب کروایا اٹھارے سو آپ کے کیا بولتے ہیں اس کو ترانوے میں ترانوے میں ایٹین نائنٹی تھری میں یہاں کے دیوان ہری داس بیہری داس نے اس قلعے کا پنر نرمان کروایا اور گجرا سرکار ابھی حال فلال میں اس کو کافی ترکچڑ دینے کی کوشش کر رہی ہے اور بڑھاوا دے رہے رہی ہے دیان رکھنا اگلا قلعہ ہے دوستو جونہ گڑ گجرات میں ہی پاواگڑ اور دیو کا قلعہ پاواگڑ اور دیو کا قلعہ پاواگڑ یعنی کہ چمپانیر جسے ہم کہہ سکتے ہیں چمپانیر کا پاواگڑ یعنی کہ چمپانیر یہ رہا پاواگڑ کا قلعہ اور یہ ہے آپ کا دیو کا قلعہ جس کا بشال پرویش دوار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے اوپر والا پاواگڑ چمپانیر کا اور نیچے والا دیو کا قلعہ ہے دیان رکھنا چمپانیر کا جو قلعہ ہے پہاڑی اوپر جو بنا ہوا ہے یہ جوالا مکھی پہاڑی پر بنا ہوا ہے دیان رکھنا پاواگڑ چمپانیر کا یہ جوالا مکھی پہاڑی پر بنا ہوا ہے پر استثت ہے ٹھیک ہے نا پہلا پوائنٹ یاد رکھئے گا جوالا مکھی پہاڑی پر استثت ہے دوسرا یا یونیسکو کی ورس براست استھل ہے براشت میں شامل ہے یعنی کہ یونیسکو کی ورڈ ہیریٹیز لائے لسٹ میں اس کو شامل کیا گیا ہے سانسکت بیبتہ اور اس کے استحافت تکلا کو پردرشت کرتا ہے دھیان رکھنا اور اس کا جو نرمان ہے اس کو کروایا تھا چاوڑا راجونس کے ساسکوں نے چاوڑا راجونس کے ساسکوں نے اس کا نرمان کروایا نرمان کروایا دھیان رکھنا چاوڑا راجونس کے ساسکوں نے اس کا نرمان کروایا بعد میں جا کر کہ یہاں پر سولنگ کی ساسک ٹھیک نا گجرات کے سلطان ساسک وہ سب آئے بعد میں اس کو سولنگ کی ساسکوں نے کبجے میں لے لیا اور سولنگ کی ساسکوں کے بعد میں آپ دیکھتے ہوں گے تو کچھ سمیہ کے لیے اس پر کچھ چوہان اور اس طرح کے لوگ سامل آئے ٹھیک نا اور بعد میں جا کر کے اس پر مسلم ساسکوں نے کبجہ کیا مسلم ساسک ٹھیک نا اور مسلم ساسکوں میں سب سے مہتپون ہے یہاں کا محمود بیگڑا محمود بیگڑا یہاں کا مہتپون ساسک تھا جس نے یہاں پر کافی کچھ کام کرنے کی کوشش کی ٹھیک نا اور محمود بیگڑا نے دھیان رکھنا اس چمپانیر میں ہی اس کو پاباگڑ چمپانیر میں ہی اس نے راجدھانی بنائی نرمان کیا راجدھانی کو اس تھاپت کیا یہاں پر پاباگڑ چمپین میں اور سب سے مہتپون چیز یہاں پر دھیان رکھنے کی ضرورت ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دے رہا ہوں وہ ہے کیا دیکھئے ایک منٹ رکھئے بس جو سب سے مہتپون چیز ہے وہ ہے آپ کی یہاں کی سانسکرتک ویراست دھیان رکھنا بسیستہ جو ہے اس کو دھیان رکھ لیجئے گا بسیستہ وہ ہے آپ کا ایک سانسکرتک ویراست ہے اب کہو گے سانسکرتک ویراست تو سبھی کیلئے ہوتے ہیں پھر اس میں ایسی کیا خاص بات ہے سانسکرتک ویراست کا سندرم میں دھیان رکھنا یہاں پر جو ہے وہ ہے آپ کے ایک ملی جلی سانسکرتی یعنی کہ یہاں پر ہندو مندر جین مندر اور مسجد تینوں اس میں موجود ہیں تینوں کی تینوں یعنی کہ تینوں پربھاؤ آپ کو دکھائی دیتے ہیں مسجد پلس مقورہ یعنی کہ اسلامی سیلی ہندو سیلی اور جین شیلی تینوں اس میں شامل ہیں اس میں دیکھا جائے تو ہندو مندر میں آپ کا ایک بہت اچھا مندر مانا جاتا ہے کلکا ماتا کا مندر یہاں پر موجود ہے کلکا ماتا کا مندر یہ یہاں پر موجود ہے جین مندر میں یہاں پر دھیان رکھیں گا جینوں کی آپ کی کیا کہتے ہیں جو تیر تھنکر ہیں تیر تھنکر کے مٹھ بنے ہوئے ہیں اور مسجد مقوروں میں تو پوری کی پوری ایک سرنکھلا ہے ہی پوری کی پوری ایک سرنکھلا ہے اسی وجہ سے اس کو یونیسکو کی بش براست اسطحل میں شامل کیا گیا ہے ٹھیک نا اور دوسری سب سے بڑی بشستہ ایک اور بھی ہے کہ یہاں گرمی بہت پڑتی ہے لیکن اس کلے کے اندر آپ کو تھنڈک محسوس ہوتی ہے یہ ایک پرکار کا تھنڈا اویارنے بھی ہے چار طرف گرمی ہے لیکن یہاں پر تھنڈک ہے اسی وجہ سے اس کو ایک وش براست اسطحل کی روپ میں رکھا گیا ہے اوکے دھیان رکھئے گا دوسرا اس میں بات کریں تو دیب کا قلعہ دیب کا قلعہ اس کو بنوایا تھا پرتگالیوں نے پرتگالیوں نے اس کا نرمان کروایا پرتگالیوں نے کیا کیا تھا اس کا نرمان کیا تھا دیب کا قلعہ دیب کے چھتر میں گجرہ تڑکا قلعہ ہے دمندیب جسے کہتے ہیں وہی پر ہے یہ اعتحاسک سانسکرتک اور اسطحپت تینوں کا ایک نمونہ ہے یعنی کہ اعتحاسک وراست تو ہے ہی ہے سانسکرتک وراست بھی ہے اور اسطحپت کی وراشت بھی ہے اسطحپت تکلا تینوں کی ایک وراشت ہے یہ اور یہاں کا سب سے مہتپون ہے اس کا پربیش دوار اس کا نرمان کروایا تھا پندرے سو پیتیس میں پرتگالی گورنر نینوڈی کنہا نے پرتگالی گورنر نینوڈی کنہا نے اس کا نرمان کروایا تھا دھیان رکھے گا everybody تو نینوڈی کنہا نے اس کو نرمان کروایا اور اس کی مرمت کروای آپ کی پندرے سو پیسٹ میں کہا جاتا ہے لگ وہ پندرے سو پیسٹ کے آس پاس مانے ہوتی نہیں پندر سو چھالیس پیسٹ نہیں اور 1546 میں جاوادی کاسٹروں نے اس کی جاوادی کاسٹروں نے اس کی مرمت کروای مرمت ٹھیک نا اس نے اس کا نرمان کروایا اور اس نے مرمت کروای اس کی خاص بات کیا ہے کہ اس کی جو بیشستہ ہے وہ ہے آپ کی یوروپیس سیلی کے آدھار پر اس کو کھڑا کیا گیا تھا تو یعنی کہ اس کی جو شیلی ہے شیلی کیا ہے یوروپیس شیلی کیونکہ پرتگالی ہیں تو نیچرل سی بات ہے اپنی پرمپرا کے انصار ہی اس نے یہاں پر اس کا نرمان کروایا تھا اپنے طریقے سے کروایا تھا ٹھیک نا اور آجادی کے بعد بھارت سرکار نے اس کو اپنے انڈر میں لے لیا بلکل ٹھیک نا لال کہا جاتا ہے کہ یہ کس سے بنوایا گیا ہے گرم لال پتھر سے لال بلوہ پتھر سے اس کا نرمان کروایا اور یہ پورا کا پورا آپ کا پرویش دوارہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک نا اس میں تین چرچ موجود ہیں وہ آپ کو دھیان رکھنے کی جرورت ہے یعنی کہ اس میں آپ کے تین چرچ کون کون سے چرچ دیکھئے ایک تو ہے سینٹ پال چرچ سینٹ پال چرچ ٹھیک نا دوسرا ہے سینٹ تھومس چرچ سینٹ تھومس کا چرچ اور تیسرا ہے آپ کا چیپل آف آور لیڈی آف روزری چیپل آف آور لیڈی روزری اس کا چرچ توٹر ملا کر کے یہاں پر تین چرچ ہیں جو آپ یاد پر پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جا کر کے اور گھوم کر کے آئیے امتب اچھا نے تو بہت بلایا ہے آپ لوگوں کو کچھ دن تو گجارو گجرات میں بہت برانڈنگ کی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گجرات کا ٹورجم جو ہے وہ کافی اچھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس ٹورجم کو کافی پرموٹ بھی کیا گیا ہے شانتی پریتہ ہے وہاں پر یا آپ اچھے سے جانتے ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے تو کل ملا کر کے ساری چیزیں بہت اچھی ہیں اگلا قلعہ ہے بھج کا بھجیا قلعہ بھجیا قلعہ کہتے ہیں یہ چونکہ بھج میں موجود ہے اس لیے بھج کے چھتر میں موجود ہے بھجیا قلعہ اور وہی پر ایک چھوٹا سا مندر ہے بھجنگ ماغہ ماتہ کا مندر بھجیا قلعہ میں یہ وہاں کا ایک چھوٹا سا مندر ہے بھجیا پہاڑی بھج سہر کی بھجیا پہاڑی پہاڑی موجود ہے بھجیا پہاڑی پر موجود ہے کہا جاتا ہے کہ بھجیا جو چھیتر ہے بھجیا ایک بھجنگ نام کے ساپ کے نام پر رکھا گیا ہے اور اس کو لوگ یہاں پر ناغ دیوتا کی روپ میں اس کی لوگ پویا کرتے ہیں ٹھیک ہے نا بھجنگ ناغ کے نام پر بھجنگ ناغ کے نام پر اس میں سب سے پہلے تکچ کے چھیتر میں گوڑ جی پرثم نے اپنا ایک سامراج شروع کیا تھا ٹھیک ہے نا اور گوڑ جی کے بیٹے دیسل جیر کے سمیے میں اس کے لئے کا نرمار ہوا تو سترہ سو پندرے میں گوڑ جی پسٹ نے ساسن شروع کیا اور ان کے جو بیٹے ہیں بیشل ان کے بیٹے کا نام جو ہے وہ ہے آپ کا بیشل ٹھیک ہے نا بیشل جی میں صاف صاف لگ دے رہا ہوں تو آپ کو آپ دیکھ لی جیگا دیسل جی ٹھیک ہے نا تو دیسل جی کے سمیہ میں سمیہ کلیا کا نرمار ہوا کلیا کا نرمار ہوا تھا اور یہ دھیان رکھے گا یہ کافی لمبے سمیہ تک چلتا رہا آرام سے انہوں نے ساری چیزیں سمیہ کی تھی اور یہ بیسیکلی بنایا گیا تھا سین نے درشتی کونڈ سے اس کا نرمار کیا گیا تھا اس کا جو نرمار کیا گیا تھا وہ بیسیکلی سین نے درشتی کونڈ سے زیادہ تھا سرچھت مک سرچھاہیت اس کا نرمار کیا گیا ٹھیک ہے نا اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ اس کلے کے انترگت سات پرویش دوار ہیں سات وشال پرویش دوار ہیں کافی اچھے مانے جاتے ہیں اور اس میں کئی مہتپون لڑائیاں لڑی بھی گئیں لیکن اس کو آسانی سے نہیں جیت پائے مغلوں نے اٹیک کیا مغلبی یہاں پر ہار گئے ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ چھتری ایسا ہے اور یہاں کے لوگ بھی ویسے ہی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہاں پر مغلبی ہار گئے تھے ٹھیک ہے نا دھیان رہنا اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ہندو مسلم ناغہ سادھوں نے مل کر کے یدھ لڑاتا ٹھیک ہے نا کلیر ہے دھیان رکھنا چلیے اگلا قلعہ ہے آپ کا بھدرہ قلعہ بھدرہ قلعہ کہاں پر ہے بھدرہ قلعہ آپ کے احمدہ واد کے چھتر میں ہے یہ کہاں پر ہے احمدہ واد میں احمدہ واد کے پاس بھدرہ قلعہ اُس کے چھتر میں ہی ہے احمدہ واد کی چار دیواری کے اندر ہی ہے اور اس کا نرمان کروایا تھا احمد شاہ پسٹ نے چودے سو گیارے میں احمد شاہ پسٹ نے اس کا نرمان کروایا دھیان رکھنا اور بھدرکالی جو ایک ماتہ ہیں ان کے نام پر اس کا نام رکھا گیا ٹھیک ہے نا جو نام کرن کیا گیا نام کرن بھدرکالی کے نام پر نام پر ٹھیک ہے نا اِس کے لئے کا نام رکھا گیا بھدرکالی ٹھیک ہے نا اسی کو ایک نام اور بھی کہا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں آرک فوٹ بھندرہ کے قلعے کو آرک فوٹ بھی کہتے ہیں آرک فوٹ بھی کہتے ہیں آرک فوٹ بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا یہاں پر آپ کے ایک پرکار سے مانکے چلیئے جو گجرات کی سلطنت شاشت تھے انہوں نے اپنا سامراج لمبے سمیت تک چلایا ساری چیزیں کی اور اٹھارہ سترے میں یہاں پر انگریجوں نے کبجہ کیا کبجہ کیا اٹھارہ سو سترے میں اس کو جیت لیا ٹھیک ہے نا اور دو ہزار چودہ میں احمد آباد نگر نگم نے اپنے ادھین لے کر کے اے ایس آئی کے ساتھ مل کر کے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا نگر نگم اور اے ایس آئی اس کا سر رکھن کر رہے ہیں اور یہاں پر ہے یہ آپ کا اس قلعے کا گھنٹا گھر کہتے ہیں اس کو بھدرا قلعے کا گھنٹا گھر اور گھنٹا گھر کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی برٹین سے مانگایا گیا تھا یہ بھی جو مانگایا گیا تھا برٹین سے مانگایا گیا تھا اٹھارہ سو اننچاس میں جو گھڑی لگی ہوئی ہے یہ گھڑی اسے کہتے ہیں اٹھارہ سو اننچاس میں برٹین سے مانگا کر لگائی تھی آج بھی چلتی ہے پہلے اس میں روشنی کے لیے اندر مشال جلائی جاتی تھی اور آج لائٹنگ سے اس کو روشن کیا جاتا ہے آج بھی چلتی ہے پہلے بھی چلتی تھی ٹھیک نا کیروسین لیمپ بغیرہ چلتی تھی پہلے مشال چلتی تھی پھر کیروسین لیمپ اور اس کے بعد میں پھر کیا آگئی آپ کی لائٹنگ کی ببستہ روشنی سے بدل دیا گیا اور یہی پر خاص بات یہ ہے اسی کے لیے احمد آباد میں اسی کے لیے احمد آباد میں پہلا بجلی کنیکشن بجلی کنیکشن لائے تھا لائے گیا پہلا بجلی کنیکشن کہاں ہوا تھا بھدرا کے لیے میں فرسٹ یہ سمجھ دیجئے ایبری بڑی تو یہ بات کلیر ہے تو یہ دھیان رکھنا اور اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو ایک انفارمیشن یہ بھی ہے کہ جو بکٹری شیل آفر ہے وہ صرف اور صرف آپسنل کے لیے نہیں بلکہ آپ کے جی ایس کے لیے بھی ہے تو دوستو اس بات کو دھیان رکھی گا جی ایس کا فاؤنڈیشن بیچ پی ٹو آئی نیا سیجن کا سیکنڈ بیچ ہے ہمارا لانچ ہو چکا ہے ملہ ہو رہا ہے آپ کے آٹھ جولائی سے تو آپ اگر چاہتے ہیں آٹھ جولائی سے اس بیچ کو جوائن کرنا تو آپ دیفنیٹلی اس بیچ کو جوائن کر سکتے ہیں سام کو چھ بجے میرے ساتھ میرے گائیڈنس میں اس بیچ کو آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں ریالی میں کہ ایک پروپر طریقے سے سسٹیمیٹک طریقے سے آپ کی سٹیڈی ہو سیلیکشن لیں اور ایک پروپر گائیڈنس آپ کو ملے جس سے آپ ادھر ادھر نہ بھٹکیں تو بہتر ہے کہ آپ اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں بھروسے کے ساتھ میں جس میں ہم آپ کو پروپر طریقے سے گائیڈ کریں گے پروپر طریقے سے سارے آپ کی کلاسز چلتی ہیں ٹائم پر ساری کلاسز کمپلیٹ ہوتی ہیں ٹھیک نا وید ڈیفت اینالیسز کمپلیٹ ہوتی ہیں فاؤنڈیشن کی کلاسز کے علابہ آپ لوگوں کو اس میں ملتی ہیں آپ کے پری میس اور انٹرویو کی سیپریٹ کلاسز اور ٹیسریز ٹھیک نا پرسنل مینٹر آپ کو ملتا ہے کرکس ملتا ہے اور ساتھ کے ساتھ اس میں ملیں گے آپ کو اٹھارے کتابوں کا ایک سیٹ ٹھیک نا اٹھارے کتابوں کا ایک سیٹ اس میں ملے گا تو آپ اس کو جلد سے جلد پچیس ہجار نو سو نینیانوے روپے میں ایم کے لائیو کوڈ کے ساتھ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور یہ جو آفر ہے کیول تین جولائی تک کے لیے یعنی کہ کل تک کے لیے موجود ہے تو پلیس اس آفر کا فائدہ اٹھا کر کے کم سے چار ہجار روپے کا آپ لوگوں کو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے چار ہیار روپے بہت ساری چیزیں مینج ہوتی ہیں اور ہم ماتر اتنے روپے میں آپ کو ڈیرھ سال کا پورا کورس دے رہے ہیں اور جس کی ویلیڈیٹی کم سے دھائی سے پونے تین سال کی ہے دھائی سے تین سال تک کی ویلیڈیٹی ہے تب تک آپ کورس کو کتنی بار دیکھ سکتے ہو کچھ بھی کر سکتے ٹھیک ہے نا تو آج کے لئے اتنا ہی کل ہم پھر ملیں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ میں تب تک کے لئے دھنے بات